اسلام علیکم فرض کر لیجئے میں کہوں کہ اکتوبر دو ہزار پانچ میں میری بھینس نے سرگودہ میں اتنی زور سے زمین پر پاؤں مارا کے زلزلہ آ گیا اور کشمیر تک کی زمین ہل گئی تو آپ کے ذہن میں میرا تاثر کیا بنے گا فرض کیجئے کہ میں دعویٰ کروں دو ہزار دس کا سیلاب اس لیے آیا تھا کہ ہمارے گاؤں کا چھپڑ یعنی گندے پانی کا تالاب بھر گیا تھا تو آپ کیا سوچیں گے یا میں اعلان کر دوں کہ سندھ میں جو سیلاب آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سکھر سے واپس آتے ہوئے غسل خانے کا نل کھلا چھوڑایا تھا تو آپ کیا کہیں گے ظاہر ہے آپ کے ذہن میں جو میرا تاثر بنے گا اسے بیان کرنے کی میری حمد نہیں لیکن ذرا غور کیجئے میں نے جو تین دعوے کیے ہیں ان میں آدھے آدھے تو سو فیصد درست ہیں اکتوبر دوہزار پانچ میں زلزلہ بھی آیا جس کی وجہ سے کشمیر تباہ ہو گیا دوہزار دس میں سیلاب آیا جس میں ایک تہائی ملک ڈوب گیا اور سندھ میں سیلاب تو ابھی ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اصل مسئلہ باقی آدھا ہے کیونکہ بھینس کے پاؤں مارنے سے زلزلہ نہیں آ سکتا چھپڑ کے چھلک جانے یا غسل خانے میں نل کھلا رہ جانے سے سیلاب نہیں آ سکتے جہاں آپ نے میرے کہنے پر اتنے مفروضے قائم کیے ہیں ایک اور کر لیجئے یہ بھی تو ممکن ہے کہ جب زلزلے کے لیے زمین نے انگڑائی لی ہو تو این اسی وقت میری بھینس نے زمین پر پاؤں مارا ہو جب سیلاب آیا ہو تو بالکل اسی لمحے ہمارے گاؤں کا چھپڑ بھی کناروں سے باہر آ گیا ہو آپ کہیں گے یہ ممکن تو ہے مگر یہ اتفاق سے زیادہ کچھ نہیں آپ کی بات سو فیصد درست ہے اکثر اوقات واقعات میں ربط صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں رونما ہوتے ہیں اس کے سوا ان میں کوئی اور تعلق نہیں ہوتا لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف واقعات کے بیق وقت رونما ہونے سے ہی اپنی عظمت کشید کرتے ہیں جنرل کمر جعوید باجوہ ریٹائٹ اپنے اہدے سے ہٹ جانے کے بعد شاید یہی کر رہے ہیں جنرل صاحب جب اپنے اہدے پر تھے تو بھی ان کا یہی گمان ہوا کرتا تھا کہ پاکستان میں کوئی واقعہ ایسا نہیں جس میں ان کا کردار نہ ہو اپنے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ملکی سیاست سے لے کر امن و امان تک آئی ایس پی آر کے جاری کردہ نغموں سے لے کر کھیلوں میں پاکستانی کھیلاریوں کی کارکردگی تک سب بھی کچھ کی ذمہ داری انہوں نے اپنے کندوں پر اٹھا رکھی تھی اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کے گرد سے وہ آہنی حسار بھی ختم ہوا ہے جو ان تک آنے والی گرم ہوا کو بھی روکے ہوئے تھا تو انہیں علم ہوا ہے کہ خلقِ خدا انہیں غائبانہ کیا کہا کرتی تھی اور ہاتھ سے چھڑی نکلتے ہی ان کی حالت کیا ہو گئی ان سے منصوب جو کچھ میڈیا پر آیا ہے اسے درست مان لیا جائے تو ان کے خیالاتِ آلیا پر ہسی آتی ہے یعنی تصور فرمائیے کہ وہ کہتے ہیں سیاست کی مٹی سے عمران خان کو انہوں نے تخلیق کیا پھر قانون کی گریفت سے انہیں بچائے رکھا اور پھر ان کی حکومت بنوائی اور جب اس کھیل سے دل بھر گیا تو توڑ دی تو کیا برا کیا گویا عمران خان کو سیاسی لیڈر نہیں محض کھیلونا تھے جس سے جب تک چاہا انہوں نے کھیلا اس بیچ میں وہ پونے دو کروڑ ووٹ تو گویا کوئی منی ہی نہیں رکھتے تھے جو عمران خان کو عمام نے دوہزار اٹھارہ میں دیا تھے کوئی حد ہوتی ہے اگر عمران خان کو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ووٹ ہوا میں اڑ کر ملے تھے تو پھر وہ لوگ کون تھے جو جنرل باجوہ سے حساب لینے دس اپریل دوہزار بائیس کو عمران خان کی حکومت کرنے کے بعد سڑکو پر آ گئے تھے سابق سال آرہ حالہ شاید یہ بھی نظر انداز کر گئے کہ عمران خان اس وقت سے سیاست میں ہیں جب باجوہ صاحب کا تعرف ان کے لمبے قد کے سوا کچھ نہیں تھا جنرل باجوہ سے منصوب جو گفتگو شائع ہوئی ہے اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اگر اسے درست مان لیا جائے تو یہ باجوہ صاحب کا اعترافی بیان اگر نہ بھی ہو تو انہوں نے کم از کم جعوید چودری صاحب کے سامنے تو مان لیا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لیتے رہے ہیں کسی فوجی افسر کا سیاست میں حصہ لینا دستور کے شیڈول تین میں آرٹیکل دو سو چوالیس کے تحت دیئے گئے حلف کے خلاف ورزی ہے جب کوئی فوجی افسر اپنی زبان سے یہ اقرار کرے کہ اس نے مخصوص سیاسی اور قانونی نتائج پیدا کرنے کے لیے اپنے عہدے کا استعمال کیا تو اسے کیا کہا جائے گا میری اس بات سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جنرل کمر جعوید باجوہ نے دستور شکنی کی ہے ان پر یہ الزام اگرچہ نواز صرف لگا چکے ہیں لیکن قانون کے ایک ادنا طالب علم کے طور پر میں نہیں سمجھتا کہ باجوہ صاحب نے دستور شکنی کی ہے کیونکہ ان کے دور میں جو کچھ بھی ہوا اس میں دستور کی شکل کم از کم قائم رہی وہ سیاست میں حصہ لینے کا اعتراف کر رہے ہیں جس پر آرٹیکل چھے تو نہیں لگتا البتہ محکمانہ کاروائی شاید ہو سکتی ہے کہتے ہیں کامیابی کے سو باپ ہوتے ہیں اور ناکامی یتیم ہوتی ہیں جب ظلفقار علی بھٹو عوام کے دلوں میں گھر کر چکے تو بے شمار لوگ ایسے سامنے آنے لگے جن کا دعویٰ تھا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو بھٹو نہ ہوتے نواز شریف کے اروج کے نام نہاد ذمہ داران بھی کئی بنے پھرتے ہیں ان میں سے کئی تو آج بھی نواز شریف کا تین بار وزیراعظم بننا اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں عمران خان کے بارے میں یہ کہنا کہ کسی ایک آدمی نے انہیں یہاں تک پہنچایا ہے تو یہ بچکانا بات ہے کہنے کو تو فیصل وارڈا جہانگیر ترین علیم خان حتیٰ کہ عون چودری بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہ ہوتے تو عمران خان کچھ بھی نہ تھے اصل بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ اسے ہی زیبا ہے جو دوسری بار ایسا کر کے دکھا سکے اگر جنرل بہجوہ عمران خان کو بنا سکتے ہیں تو ایک بار پھر اسی طرح کا کارنامہ کر کے دکھا دیں ورنہ ان کی باتیں محض ہوائی رہیں گی اور ان لوگوں کی فیرست میں شامل ہو جائیں گے جو اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کے لیے بیچین رہتے ہیں ان سے پہلے انگنت فوجی افصروں کی ایک فیرست ہے جو یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے عوام کو بھٹکا کر کسی مخصوص شخصیت کے پیچھے لگایا اس طرح کی شیخیاں بگھارنے والوں کا آج کوئی ذکر تک نہیں کرتا ان میں سے ہر ایک نے چند دن کی خبریں تو لگوا لیں مگر تاریخ میں اپنی جگہ نہیں بنا سکے اگر واقعی کوئی جنرل کمر جعوید باجوہ ریٹائیڈ کا دوست ہوتا تو انہیں سپین میں عموی سلطنت کے بانے عبد الرحمان داخل اور بدر کا قصہ سنا تھا عبد الرحمان دسویں عموی خلیفہ حشام کا پوتا تھا آٹھویں صدی عیسوی میں جب اباسیوں نے عموی خلافت ختم کی تو وہ فرار ہو کر پہلے افریقہ اور پھر اندلس جا پہنچا جب وہ دمشق سے بے سرو سامانی کے عالم میں اپنے چار سالہ بیٹے کے ساتھ جان بچاتا پھر رہا تھا تو اس کے دادا کے ایک آزاد کردہ غلام بدر نے اس کا ہر طرح ساتھ دیا بدر نے ہی اسے افریقہ کی راہ دکھلائی اور وہاں سے فوج فراہم کرنے میں اس کی مدد بھی کی عبد الرحمان نے کرتبہ پر قبضہ کر لیا تو بدر کو اپنا سپاہ سالار بنایا حکومت مستحقم ہوئی تو بدر نے سوچنا شروع کر دیا کہ عبد الرحمان کو حکومت میں لانے والا تو وہی ہے تو کیوں نہ خود حکومت پر قبضہ کر لیا جائے یہ سوچ کر بدر نے بقاعدہ سازش کی جس کی آخری کڑی جنگ تھی اس جنگ میں عبد الرحمان نے ہی فتح پائی اور بدر کو میدان سے فرار ہونا پڑا جب اسے گرفتار کر کے امیر کے سامنے پیش کیا گیا تو سب ہی درباریوں کا متفقہ مشورہ تھا کہ بدر کو بغاوت کی سزا دی جائے لیکن عبد الرحمان نے اسے معاف کر دیا ایک کشتیو سے دی اور حکم دیا کہ وہ اپنے اہل و عیال سمیت جو کچھ چاہے اس پر لاد لے اور سپین سے نکل جائے بدر کے پاس حکم کی تعمیل کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا سو وہ کرتبہ سے نکالا گیا اور وقت کی دھند میں گم ہو گیا تاریخ میں عبد الرحمان داخل جگمگاتا نام ہے اور بدر محض ایک انگارے کی راکھ بدر کو یہ اقل نہ آئی کہ سیڑیاں کتنی بھی انچی ہوں بلند حوصلوں کے پیروں تلے ہی رہتی ہیں